بائیس لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے اور جب آپ نکلتے تھے بائیس لاکھ میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب نکلتے تھے تو آپ کی دونوں چادروں پر سترہ اچھا جگہ تو پیوند لگا ہوا ہوتا تھا کیسے بادشاہ ہوں گے میرے دوستو حضرت عمر لیکن روب اور دب دبا ایک مرتبہ نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چیارے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر کا دربار لگا ہوا ہے کس کا دربار سب سنو گے نا انگلی پر پھر گنا پڑے گا گنو گے نا انشاءاللہ لیکن پہلے میں آپ کو بتا دو حضرت عمر کا دربار لگا ہوا اور اتنا مجمع اتنا مجمع حضرت عمر فاروق کا دربار اور ایک بات یہ بھی سمبند حضرت عمر کا روب اور دب دبا بہت تھا تھا کیا نہیں تھا میں کبھی کبھی کہتا ہوں مولی حبی ماف کرنا عمر مدینے کے بھائی تھے عمر مدینے اس کی ٹوپی اس کو پہنا دے بھائی بن جائے گا کسی کو فون پہ دھمکی دے دے بھائی بن جائے گا یہ کب تک چلے گا جب تک تیرے پاس پاور ہوگا پیسوں کا جس دن پیسے کا پاور چلا گیا کوئی تیرے چہرے پر تھوکنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوگا صحیح کہہ رہا ہوں گلت کہہ رہا ہوں میرے دوستوں مدینے کے بھائی عمر لیکن وہاں پیسوں کا پاور نہیں تھا نبی کی محبت کا پاور تھا اور کیسا پاور تھا آپ کو بتا ہوں حضرت عمر کا بہت راپ دب دبا تھا بہت راپ دب دبا ایک مرتبہ عمر بائیس لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے بائیس لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے اور جب آپ نکلتے تھے بھائی بائیس لاکھ میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب نکلتے تھے تو آپ کے آپ کی دونوں چادروں پر سترہ اچھا جگہ تو پیوند لگا ہوا ہوتا تھا کیسے بادشاہ ہوں گے میرے دوستو حضرت عمر لیکن راپ اور دب دبا ایک مرتبہ نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہے بادشاہ بادشاہ اور وہ بھی اتنا بڑا بادشاہ جو بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرے آج کا بھائی بائیس آدمی کو رکھے تو سمجھا میں اوچھا ہو گیا بائیس بائیس آدمی میرے انڈر میں کام کرتے بائیس آدمی کام کرتے کیا فائدہ وہاں بائیس لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتے تھے اور میرے دوستو ایک مرتبہ نکلے تو سامنے سے کوئی ایک آدمی جو شراب پیتا ہوگا وہ شراب کی بوٹل لے کے آرہا ہے اب اس کو نہیں معلوم کہ یہی گلی میں عمر بادشاہ بھی آئیں گے اب وہ بیچارہ شراب کی بوٹل لے کے مست اپنے گھر کی طرف جا رہا اور یہاں کون آگئے اوہ اس نے دیکھا کام مرا عمر اور ہاتھ میں کیا ہوگا کیا ہوگا وہ کپنے لگا وہیں سے وہیں سے کپتا کپ چھپا بھی نہیں سکتا اسے کہ معلوم ہے عمر کی نظر بہت اچھیب وہ غریب نظر ہے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی شان کے ساتھ چلے جا رہے چلے جا رہے اور وہ بیچارہ کپتا کپتا بوٹل ہاتھ میں لے قریب آیا حضرت عمر نے کہا سلام علیکم حضرت عمر نے کہا بیمار ہو انت مریض تم بیمار ہو نے کہا نہیں نہیں عمر میں بیمار نہیں علیکم السلام کر کے وہ آدمی چلا گیا چلا گیا اور سوچنے لگا عرضہ نے بچایا عمر نے شراب کو دیکھا ہی نہیں وہ آگے گیا آگے جا کے اپنی بوٹل کو دیکھا تو اس میں دودھ بھرا ہوا تھا اس میں دودھ بھرا ہوا تھا وہ حیران ہو گیا کہ میرے بوٹل میں تو شراب تھی یہ دودھ کیسا ہو گیا میرے دوستوں غیب سے اللہ کی آواز آئی اگر تو زمین پر عمر کے غصے سے ڈرتا ہے آسمان پر ہم بھی اس کے غصے کا خیال کرتے ہیں نارے تک میں نارے تک میں اب میرے دوستوں بتاؤ بھائی ہونے کا حقی نہیں کوئے کی نہیں کہ زمین پر اگر تم عمر کے غصے سے ڈرتے ہو اللہ کہتا ہے میں بھی آسمان پر عمر کی خیرت کا خیال کرتا تو رو پڑا میں نے تیری شراب کو دودھ میں بدل دیا میں نے بھی عمر کے غصے کا خیال کر لیا میں نے دوستوں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا وہ گلی میں انٹر ہوئے جیسے گلی میں انٹر ہوئے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے یہاں سے عمر وہاں سے نبی دونوں میں ایک حسی اور ہمارے نبی مسکرانے لگے تو عدد عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا مجھے دیکھ کر آپ مسکراتے کیوں ہو کوئی تکلیف ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے مسکراتا ہے عمر کہ تُو گلی میں قدم رکھا اور عبلیس اس گلی سے بھگ گیا تُو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی میں قدم بھی نہیں رکھتا میرے دوستوں اس کو کہتے ہیں باقی فون پر دھمکی دینا یہ بھائی کسی کو مارنا دھڑنا یہ بھائی رہ بھائی بات سمجھنا یہ تو دکان ہے پیسوں کی دکان ہے جو حرام سے بھرتا ہے اور حرام حرام ہی تک لے جائے گا کبھی حلال تک لانے والا دو چار آدمی سلام کریں گے جب تک تیرے پاس پیسہ ہے اس کے بعد میں کوئی تجھے دیکھنے کو بھی تیار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک عجیب واقع بتاؤ آپ کو کتاب مسند ابن ابی آلہ حدیث کی بہت پیاری کتاب ہے میرے دوستوں مسند ابن ابی آلہ اس میں اتنا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ مدینے پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے مدینے پاک میں کالی عورت کیا کر رہی ہے جیسا مداری کھیل بتاتے نا کالی کلوٹی عورت ہے مدینے پاک میں وہ کیا کر رہی ہے اور یہ اس زمانے کی باتیں پردے کا حکم آیا نہیں تھا ساتھ میں کہو پردے کا حکم سمجھو پردے کا حکم آیا اب وہ مدینے پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے حبشیہ عورت ہے وہ کھیل بتا رہی ہے اور مدینے کے مرد بھی جمع آئے عورتیں بھی جمع آئے بچے بھی جمع آئے یہاں سے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی سب لوگ دیکھ رہے مجھ کو بھی دیکھنا ہے حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی ہمارے نبی پاک ساسم خود بھی کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ سننا حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندے مبارک پر رکھا یعنی یہاں پر رکھا عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی اچانک اچانک آواز آئی بھاگو بس یہ آواز کیا آئی بھاگو بھاگو کہ سب نے بھاگنا شروع کیا عورتیں بھاگی بچے بھاگے مرد بھاگے وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامن زمین پر پھیکا اور وہ بھی بھاگی سب بھاگنے لگے تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے آگ تو نہیں لگی آگ تو نہیں لگی کچھ ہوا تو نہیں سب بھاگ کیوں رہے ہمارے نبی مسکر آئے کہا دیکھ عمر آ رہے ہیں کون آ رہے بھائی ساتھ میں کہو کون آ رہے ہیں عمر آ رہے ہیں عمر تو حضرت عائشہ نے یوں دے کہا اللہ کے رسول قسم سے عمر آ رہے ہیں چلو ہم بھی بھاگے چلو ہم بھی بھاگے میں کہتا ہمارے نبی نے کہا ڈبا ہے انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے بھائی صحیح ہے نا سارا پاور یہی سے تو سپلائی ہوا ہے ہم کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے اب حضرت عمر آئے نا اب حضرت عمر کاپ رہے بھائی نبی کے سامنے کون نا کاپ ہے حضرت عمر آئے کاپ ہے کاپ نے لگے کہا اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا سب ایسے ہی بھاگے میرا نام لے کر بھاگے مجھ کو بدنام کرتے میں نے کسی کو نہیں بھگایا میرے دوستو ہمارے نبی نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا کہا عمر اللہ نے تجھ کو وہ روب اور دب دبا دیا جو اللہ کسی نبی کو عطا کرتا ہے اور ہمارے نبی نے فرمایا لوکانا باندی نبی اللہ کانا عمر ہمارے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر تجھ کو نبی بنا دیتا اب بتاؤ عمر کا روب دب دبا کیسا ہوگا ہے میں یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ مجھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنا ہے ویسے ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو محرم کے مہینے میں عمر کا بھی ذکر کرنا چاہیے اس لئے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اب میرے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب انگلی پر گناہ بہت عجیب و غریب باتیں میں بتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور آپ کا روب اور سب لوگ بیٹھے ہیں سب کی گردن جکی ہوئی ارے عمر کے سامنے کوئی بولے گا آج کے چھوٹے موٹے بھائی کے سامنے کوئی نہیں بولتا ارے بولتا وگر گلی سے گدرے کسی کو مارے جانے دے ایک مارا اس کو بول دوسرا بھی تمہچہ مار لے اس کے گلے کون لگے گا بھئی کرتے کے نہیں کرتے یہاں حضرت عمر جن کا ایمانی پاور ایمانی اور روحانی پاور حضرت عمر بیٹھے بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے حضرت علی بھی قریب میں بیٹھے ہوئے ایک بڑے میاں کھڑے ہوگئے بھائی سننا ایک بڑے میاں اور انہوں نے حضرت عمر کا کیسا امتحان لیا میرے دوستو بڑے میاں وہ بھی بڑے ہوں گے صحابی ہوں گے کہو رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام نہیں ملتا وہ کھڑے ہوگئے پورا سننا تاچھایا ہوا کہا امیر المومنین عمر حضرت عمر یوں دیکھے کہا کیا ہوا کہا میرے اندر آٹھ باتیں انگلی پر گننا وہ بڑے میاں کیا کہتے ہیں میرے اندر کتنی باتیں آٹھ باتیں میں آٹھ باتیں بتاتا ہوں اس کے بعد عمر تو بتانا میں کیسا عمر تو بتانا میں اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے بڑا میاں کہے گا میں نماز بھی پڑھتا ہوں مضبوط ہے تو اس نے سب سے پہلی بات کہی عمر امیر المومنین سنو میرے اندر آٹھ باتیں کہو کتنی باتیں آٹھ کا سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے جنت میں جانے کی کوئی تمنہ نہیں ہے مجھے جنت میں جانے کی کوئی اچھا حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلے تو عجیب بولتا ہے جنت میں نہیں جانا حضرت عمر دیکھنے لگے کہا یہ تو پہلی بات ہے تو دوسری تو سن مجھے جاننم سے در بھی نہیں لگتا وہ اللہ نے جاننم بنائے ہوگی لیکن میں درتا وڑتا حضرت عمر تھوڑے اوپر بیٹھ بیٹھ عمر آٹھ باتیں پوری ہوگی اس سے پہلے ترا گصہ نہیں آئے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھ گئے کہا کہ دو باتیں تو تنہیں عجیب کہی جنت کی تمنہ جاننم سے درتا کہا تیسری بات سن کوئی مردہ جانور آتا میں کھا لیتا ہوں مردے کو کیا کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اکبر مردہ کھاتا کہا عمر غصے نہیں آٹھ باتیں پوری ہوگی ٹیمپر درم مت کرو ابھی تو تین بات ہوئی تکا چوتھی بات تو سن میں بغر دیکھے گوائی بھی دے دیتا ہوں کچھ دیکھتا بیکتا نہیں سوچتا بھوتتا نہیں گوائی دے دیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا غلط ہے بڑے نے کہا صحیح ہے بیٹھ میری بات سن اس لئے کہ ہماری بات ہوئی ہے میں کتنی باتیں بتاؤں گا آٹھ اور ابھی کتنی ہوئی چار ہوئی ابھی تو میں نے کہا جنت کی تمنہ میں جہنم سے ڈرتا نہیں میں مردے کو کھاتا ہوں اور بغر دیکھے گوائی دیتا تو حضرت عمر نے کہا اور کونسی بات باقی ہے کہا پانچویں بات سن کوئی فتنہ ہوتا تو میں کو بہت اچھا رکھتا بہت پیارا تھا فتنہ ہوتا تو بہت پیارا تھا یہ کونسی بات ہو گئی پانچویں بات حضرت عمر نے گصہ پیا کہا جلدی جلدی بول چھٹی بات بول کہا حق بات آتی ہے تو میں نفرت کرتا ہوں حق بات آتی تو میں نفرت کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرہ پھر بدلا تو کہا ساتویں بات سن اللہ کی رحمت آتی ہے تو بھاگ جاتا ہوں اللہ کی رحمت آتی تو اور آٹھویں بات کہا عمر جرhes دل کھول کے سن لے یہود اور نصارہ جو بولتے ہیں میں تصدیک کرتا ہوں میں کہتا ہوں صحیح بولتے ہیں یہود بھی صحیح بولتا ہے اور نصارہ بھی صحیح بولتے ہیں اب کہا کہ میری آنٹ باتیں پوری ہو گئی بتا کیا کرے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے میں تو چاہتا ہوں کہ فتوہ دوں کہ تم ایمان سے نکل گیا اور کوڑے مار مار کے تیری بھوٹی بھوٹی کر دوں کہا محلن یا عمر عمر رکھ جا اس نے وہ آٹھ باتیں کہی ہے کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے نکل چکا ہے اس نے وہ آٹھ باتیں کہی کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے فضل عمر رضی اللہ عنہ احران ہوگا کہ یہ میرے اور تیرے سے آگے نکل گیا اور آٹھ باتیں حضرت علی نے کہا سنو میں ان کی آٹھ باتوں کا جواب دیتا یہ قرآن کی روشنی میں اب سننا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بڑے میاں نے سب سے پہلے کہا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں حضرت علی فرماتے صحیح کہا صحیح کہا اس کو جنت کی تمنا نہیں اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے بھئی جنت کی تمنا نہیں جنت کے پیدا کرنے والے اللہ اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے بھئی اللہ کو دیکھنے کی کس کو کس کو تمنا ہے کہو نا میرے دوستو حضرت رابیہ بسریہ کہتی جنت ملے نہ ملے ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے کہو انشاءاللہ اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے اللہ وہ جھلوا ہم سب کو نصیب فرمائیں اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا اللہ یہ دیدار سب کو نصیب فرمائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دوسری بات بھی اس کی برابر یہ جہنم سے ڈرتا نہیں بھئی جہنم سے ڈرتا نہیں یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے اور جو اس سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں اللہ سے ڈرو پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت بھئی قرآن کریم نے کہا اللہ فرماتے مسلمانوں اگر تم مجھ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے تم مرتے جاؤگے میں تمہیں کلمہ دیتا جاؤں گا تو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا وہ تیسری بات کہتا ہے مردے کو کھاتا ہے بھئی تیسری بات یہی دن ہے مردے کو تو حضرت علی نے ہستے ہستے کہا وہ تو تم بھی کھاتے ہو عمر کو کیا کہا تم بھی تو عمر نے کہا میں مردہ کھاتا علی نے کہا میں بھی کھاتا اب حضرت عمر بھی احران کہا کہ مردہ کھاتا یہ کھاتا میں بھی کھاتا کہا ہاں مچھلی کھاتے ہو کے نہیں کھاتے ہو مچھلی کیسے کھاتے ہو گر میں زندہ آتی ہے ارے عمدابد میں زندہ ہی رہتی مچھلی کیسی رہتی ہے اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاؤ ارے قرآن میں ہے کہ نہیں ساتھوے پارے میں اللہ نے فرمایا خاؤ اللہ نے کہا خاؤ بھی اور پکنک پر بھی لے جاؤ اللہ نے کہا بھئے اللہ کہتا پارہ نمبر ساتھ اللہ نے فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرَ وَطَعَمُهُ مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِسْسَيَّارَةِ بھئے ہے کہ نہیں قرآن کریم میں اچھا چوتھی بات اس نے کیا کہا تھا آپ کو یادیں بھول گئے کیا کہا تھا میں بغر دیکھے میں کچھ دیکھتا بھیکتا نہیں سوچتا نہیں ایسا ہی قواہی دیتا حضرت علی نے کہا بلکل صحیح کہا ہم سب بغر دیکھے قواہی دیتے ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں سب کہتے اللہ ہے اللہ بھائی کسی نے دیکھا اللہ کو لیکن ہم سب کہتے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے کہو کتنی باتیں ہوگئے چار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے پانچویں بات کئی فتنہ آتا ہے تو اس کو پیار آتا ہے حضرت علی نے کہا سب کو ہوتا اس لیکن فتنہ کا مانے مال اور اولاد بھئی فتنہ کے مانے مال اور اور مال اور اولاد سے پیار ہے کے نہیں ارے بیوی بچوں سے پیار ہے کے نہیں حمدہ بات میں لگتا ہے کسی کو پیسے ویسے سے کوئی لینا دینا نہیں بھئی فتنہ کے مانے مال اور اولاد قرآن نے کہا انما اموالکم وا اولادکم فتنہ اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ تیری اولاد بھی فتنہ اور فتنوں سے سب کو محبت ہے کتنی پانچ اور چھٹی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں حضرت علی نے کہا سب کرتے ہیں حق کے معنی موت اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں موت آنے والی کیا نہیں آنے والی سب بولو آئے گی کیا نہیں آئے گی میرے اوپر بھی آئے گی آپ کے اوپر بھائی کیا نہیں آئے گی اور کون چاہتا مرنا ابھی چاہتا کوئی میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا آئے تیری رو لے جاؤ میں بھی کہوں گا سوق گھر پہنچوں پھر لے کے جانا حق موت ہے اور موت کو کوئی چاہتا اللہ نے کہا لَيَ تَمَنَّو حُوا بَدَا موت کی جلدی کوئی تمنہ کرنے والا ساتھویں بات سننا اس نے ساتھویں بات کیا کہا تھا رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے رحمت کے معنی بارش اب بارش ابھی آوے تو بھاگیں گے نہیں بھاگیں ہم بازار میں چلتے بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے کوئی دکان کے سائے میں بھاگتے کے نہیں بھاگتے اور اللہ کہتا میری رحمت ہے بارش میری رحمت ہے اللہ نے فرمایا مَا يَفْتَعِ اللَّهُ لِنَّاسِ مِنْ رَحْمَةِ اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے اور رحمت سے سب لوگ اور آخری بات جو اس نے کہی نحضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے وہ سچ اور نسارہ کہتے وہ حضرت علی نے کہا بلکل صحیح جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نسارہ بولے وہ بھی حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا عیسائی سچا حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے یہ سچ ہے اور عیسائی کو پوچھو یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے وہ بھی سچ بولتے ہیں سچ بولتے کہ غلط بولتے قرآن کریم نے کہا وَقَالَتِ اللَّهُودُ لَيصَتِ النَّصَارَяниk وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيصَتِ اللَّهُودُ عَلَى شَيْء سات میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں صحیح عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں صحیح ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے حق پر تو ہمارا محمد ہے اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کیا نہیں مل گئے سعداد عمر کا ٹیمپر میرے دوستو وہ بڑے میاں تھے نا بڑے میاں بڑے چالاک تھے کیا فرمایا فرمایا عمر میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی ہے یا علی کی نظر قرآن پر جاتی ہے میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی یا علی کی نظر قرآن پر جاتی بڑے میاں نے کہا عمر تو امیر المومنین ہے حکومت میں یہ ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں علی ہمارا امیر علم اور قرآن میں اور پھر حضرت عمر میرے دوستو وہ لوگ کتنے پیارے تھے حضرت عمر کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے علی کو گھلے لگایا علی کی پیشانی کو چوبا اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو برباد ہو گیا ہوتا میرے دوستو کتنا بڑا جذبہ ہوگا علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو گیا ہوتا میرے دوستو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی حضرت علی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ